ایک وقت تھا کہ جب کشمیر کا نام لیتے ہی دل میں کشمیر کی خوبصورت وادیاں حسن اور اس کے دلکش مناظر ذہن میں آنے لگتے تھے اور دل خوشیوں سے برپور ہو جاتا تھا لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ انیس سو سنتالیس کے وقت جب کشمیر ظلم اور بربادی کی آبادی بن گیا جس میں لوگوں پر ظلموں سے تمڑائے جاتے تھے یہ بات ہے انیس سو سنتالیس کی جب مسلمان اپنے نئے وطن پاکستان کی طرف ہی جد کر رہے تھے تو مہارتیوں نے کشمیریوں پر قبضہ کر کے ان پر ظلم دانے شروع کر دیئے اور دو قادری سے کشمیر پر قبضہ کر لیا لیکن کشمیریوں نے ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھائی اور آج تک اس کے خلاف جد و جہد کرتے آ رہے ہیں ارز کشمیر پر ظلم کی انتہا چار سو شامیر پر ظلم کی انتہا روز و شب ظلم شام و سہر ظلم ہے گھر میں گس کر سرے راہ گزر ظلم ہے بچوں بھوروں خواتین پر ظلم ہے لبز میں ہے جود ہے اس قدر ظلم ہے لبز میں ہے جود ہے اس قدر ظلم ہے خاتلوں کے مقابل ہے صبر و رضا چار سو شامیر پر ظلم کی انتہا چار سو شامیر پر ظلم کی انتہا ورد تہینے درندوں کی ہے دولیا حسب معمول ہے خون کی ہولیا ورد تہینے درندوں کی ہے دولیا حسب معمول ہے خون کی ہولیا جسم چلنی برستی ہوئی ایٹ گھر میں گھر میں بھول لگری ہے پنکھری چل رہا اوہ کلاوٹ کلاوٹ لالور بیکن کشمیر درنے پر درنہ دیے جا رہی ہے نو تمہیں پاتھا رہی ہے درنے پر درنہ دیے جا رہی ہے اپنا کام کرو جا کچھ پہنگی زیمان داریں گے تم خود انہیں سمباب جاو بہرف اپنا کھو بتاؤں گا لالور بیکن نمی جواب دے دیا ہے اس کا ہے کیا لے کشمیریوں پر لاتھی چارج گرو بھارتی بر بریت ستائے ہوئے گاسیوانہ تسلت جوائے ہوئے پوری وادی کو مقتل بنائے ہوئے نوجوانوں کے لاشیں گلائے ہوئے چشم پوچھی ہے ایک مجرمانہ خطا چار سوشاں میں غم خوبہ کو کر بلا عرض کشمیر پر ظلم کی انتہاب چار سوشاں میں غم خوبہ کو کر بلا مائے جنتی ہے بیٹے کا پن کے لیے واردی نسل ساری بطن کے لیے خون حاضر بہارے چمن کے لیے گردن سرہدار اور عصر کے لیے ظالموں تم پہ ٹوٹے گا قہرے خدا چار سوشاں میں غم خوبہ کو کر بلا